عتیق احمد کے وکیل نصار احمد حیم ان سے بات چیت کرتے ہیں جی بتائیے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں عتیق احمد پونچ پانچ کی جارہی ہے کیا مانگ کرتے ہیں نہیں پونچ پانچ کے لیے میں نہیں آیا ہوں میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ ان کا سواست کیسا ہے طبیعت ان کی ٹھیک ہے اگر نہیں ٹھیک ہے کل بہت زیادہ طبیعت کوڑ میں خراب ہو گئی تھی اور ہم لوگ بس خالی یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے اپنے بیٹے کے انتیم سنسکار میں سامل ہونا چاہتے ہیں تو کیا آپ کی طرف کہ ہم لوگ کوشش کرنا ہے اگر مل جائے گی پرمیسن تو ہو جائیں گے نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں دیکھیں لاز کی بات ابھی جب تک آج نہیں جائے گی تب تو کچھ کہاں نہیں جا سکتا اور یہ قبرستان ہے کہ ساری مساری میں وہیں دفنا ہے اچھے کہا جا رہا ہے کہ سائستہ پربین آج سرینڈر کریں گی آج کوڑ بند ہے سرینڈر کیسے کریں گی آپ کی پاس انتیم سنسکار میں اپنے بیٹے کے وہ سامل ہونا چاہتی ہیں اب یہ مجھے پتا ہے یہ مجھے پتا نہیں کیوں ہونا چاہتی نہیں اچھا اتیک اور اسرب وہ وہ بھی سامل ہونا چاہ رہے ہیں تو کیا پروسج آپ کی طرف سے ڈاب کیا جا رہا ہے ہمارے پروسج سے پرساس نکتکاریوں سے سمپر کیا جا رہا ہے وہ جس طرح سے کہیں گے اچھا کریں گے یہ اتیک احمد کے وکیل ہیں نشار احمد ان کا کہنا ہے کہ اتیک اور اسرف یہ انتیم سنسکار میں اسد کے سامل ہونا چاہتے ہیں جو پانیونی پروسج ہے اس کو ڈاب کیا جائے گا اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جو یہاں پر جمعہ دار ادکاری ہیں وہ اتیک اور اسرف کو اسد کے انتیم سنسکار میں سامل ہونے کی انمتی دیتے ہیں یا نہیں یہ تو وہ سمجھ بھی دیر اندیویدی بھارت سمچار پریاغ راج